بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے فیلوز آئیے آج کا لیکشہ شروع کرنے سے پہلے رب زلجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق ادا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے ڈی اے فیلوز آج ہم جو اہم ٹاپک ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اٹیمٹ ٹو کومٹ اوفینس یعنی اقدام جرم ڈی اے فیلوز اس کو پاکستان پینل کورڈ کا سیکشن پانچ سو گیارہ ڈیل کرتا ہے ڈی اے فیلوز آج کی اس مختصر نشیست میں ہم پہلے اٹیمٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پینل کورڈ کہ کون کون کے سیکشن کے ساتھ پانچ سو گیارہ انوک ہو سکتا ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پرپریشن اور اٹیمٹ کے درمیان جو ایک تھن ڈیفرنس ہے اور سم ٹائمز کنفیوزنگ ڈیفرنس ہے اس کو بھی ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر وہ کون کون سے افینسز ہیں کہ جن کی پرپریشن بھی افینس ہے یہ فیلوز آئیے ہم پہلے پانچ سو گیارہ کے اندر جو اٹیمٹ کے مطلق اٹیمٹ ٹو کمیٹ افینس کے اسینشل انگریڈیٹس دے گئے ہیں ان کی طرف پڑھتے ہیں جب ہم سیکشن پانچ سو گیارہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بنیادی طور پر چار اسینشل انگریڈیٹس دے گئے ہیں اگر یہ چار اسینشل انگریڈیٹس پورے ہوتے ہوں تو پھر سیکشن پانچ سو گیارہ انوک ہوتا ہے ڈیفرنس سیکشن پانچ سو گیارہ کی اوپننگ کچھ اس طرح ہے یعنی کوئی بھی شخص کسی ایسے جرم کے ارتقاب کا اقدام کرے جو پی پی سی کی روح سے عمر قید یا کیسے قابل سزا ہو اور یا ایسے جرم کے ارتقاب کا باعث ہونے کا اقدام کرے اور پاکستان پینل کوڈ کے اندر کوئی ایسی شکھ جو ہے نہ ہو جو کہ واضح طور پر attempt to commit offense کے متعلق اس specific attempt to commit offense کے متعلق بتا دی ہو تو shall be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to one half of the longest term of imprisonment provided for the offense are with such fine demand as is provided for the offense are with four both تو پھر اس offense کی جو longest term imprisonment کی دی گئی ہے اس کی half اگر attempt to commit offense ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی half سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ fine demand is provided for the offense are with both جو اس offense کے لیے fine دیا گیا ہے وہ سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں بھی ہو سکتے ہیں dear fellows جب ہم نے 511 دیکھا تو 511 کو پیروز کرنے کے بعد ہمارے پاس تین چیزیں بڑی واضح ہو کر سامنے آئی پہلی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ یہ section is only applicable on the offenses of Pakistan penal code یعنی یہ پاکستان penal code کا کوئی offense اگر commit ہوتا ہے اس کی commission کے لیے اگر attempt ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف پھر 511 لگے گا اور دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ کسی بھی special and local law کے offense کی attempt اگر ہوتی ہے commission کے لیے تو وہاں پر یہ انروک نہیں ہوگا اور تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ 511 صرف اور صرف ان offenses کی attempt میں انروک ہوگا جن offenses کی سزا عمر قید ہے یا imprisonment ہے simple یعنی وہ سال بھی ہو سکتی ہے دو سال بھی ہو سکتی ہے اور وہ life imprisonment تک ہو سکتی ہے let me clarify in the vivid words کہ یہ 511 death sentence کے offenses commit کرنے کے لیے اگر attempt ہوتی ہے تو وہاں پر یہ انروک نہیں ہوگا dear fellows اب اگر ہم attempt کی طرح بڑھیں تو attempt کو پاکستان penal code کے اندر define نہیں کیا گیا ہاں attempt کو کچھ judgments نے define کیا ہے وہ 3-4 judgments میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں for the sake of your convenience پہلی جج میں نوٹ کر لے 2013 YLR page 714 اس کے اندر بتایا گیا کہ although attempt has not been defined anywhere in the penal code but to constitute an attempt it is necessary that the offender should have should take every step and should do all that is necessary to commit the offense attempted but the offense remains short of commission on account of some interruption from outside اس judgment کے مطابق یہ ہے کہ offense کی attempt کے لیے یہ ضروری ہے offense کو constitute کرنے کے لیے کہ اس شخص نے تمام میز تمام actions adopt کیے to commit the offense لیکن because of certain reason یا outside interruption کسی نے اسے روک دیا یا وہ رک گیا اور practically commission of offense نہیں ہوئی یعنی incohate یہ عمل تھا incomplete عمل تھا اس کی طرف ایک over practical physical act وہ کرتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے commission of offense کی لیکن due to outside interruption اسے روک دیا جاتا ہے یا وہ روک جاتا ہے تو یہ attempt کہلائے گی ایک اور judgment کے اندر اسے define گیا گیا AIR2004 screen code page 1497 اس کے اندر کہا گیا تاکہ word attempt to be understood understood in its ordinary meaning attempt to be distinguished from intention to commit offense and preparation attempt means an act which if not prevented would have resulted in full consummation of act attempted اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہمیں جو attempt to commit offense ہے اس کو distinguish کرنا چاہیے from intention and preparation کیوں کہ commission of offense بنیادی طور پر چار stageوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلی stage یہ ہوتی ہے کہ intention idea is conceived by the offender to commit to the offense but still that is in the form of mensaliyah لیکن اس کا کوئی overt exhibition نہیں ہوتی اس کے بعد وہ اس جو idea اس نے conceive کیا ہے to commit to the offense جو اس کے ذہن میں intention ہے اس کو commit کرنے کے لیے وہ preparation کرتا ہے اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے اس کے لیے measures لیتا ہے لیکن ابھی practically physically commission of offense کی طرف وہ نہیں بڑھتا ہاں جب after having prepared himself for the commission of offense وہ physically practically overt act کرتا ہے toward the commission of offense لیکن due to interruption اسے prevent کر دیا جاتا ہے یا وہ prevent ہو جاتا ہے تو پھر یہ phase جو ہے third phase after the preparation third stage but before the commission of offense تو یہ attempt کہہ گئی اسی طرح 2008 سی ایمار پیج سونہ چھتیس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ attempt covers only those cases where for some reason the object of offense is not accomplished یعنی this is the third phase after the second phase and second stage and before the fourth phase attempt جب کہ اسے practically روک ریا جاتا ہے dear fellows اب ہم judgments کی روشنی میں preparation اور attempt کے درمیان difference دیکھتے ہیں تو further attempt جو ہے وہ clarify ہو جائے گی یہ ہے judgment 2003 scj page 6 to 8 اس کے اندر کہا گیا the mere preparation to commit an offense is different from an attempt to commit such offense the attempt is only completed when three essential ingredients are satisfied namely firstly the intention secondly preparation and thirdly the taking of deliberate overt act toward the commission of offense before reaching the third say the attempt to commit an offense remains incomplete the intention of preparation to commit the crime if are followed by physical step for performance of an act toward the commission of the crime would be an attempt but categorically clarify کر دیا گیا کہ تیاری کرنے کے بعد اگر overt act physical act practical act is taken by the offender toward the commission of an offense تو یہ attempt کہلائے گا اب ایک اور judgment ہے AIR 2004 سپریم کوٹ پیج اٹھارہ چوہتر اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں پریسائزی بتایا گیا ان دونوں کے درمینا ڈیفرنس کہا ہے the culprit first intends to commit the offense then makes preparation for it and thereafter attempts to commit the offense if the attempt succeeds he has committed the offense if he fails due to reasons beyond his control he is said to have attempted to commit the offense attempt to commit offense can be said to begun when the preparations are complete and the culprit commences to do something with the intention of committing the offense and which is step toward the commission of offense the moment he commences to do an act with the necessary intention he commences his attempt to commit the offense the word attempt is not defined in PPC therefore should be taken in its ordinary sense preparation consists in devising or arranging the means and measures necessary for the commission of an offense it must be remembered that preparation is arrangement of the measures and means which are necessary for the commission of offense Lekan Is Se A G Bet A G It Differs Widly From Attempt Which Is The Direct Movement Towards The Commission After Preparation Are Made Preparation To Commit On Offense Is Punishable Only When The Preparation Is To Commit Offense Under Section 122 And Section 399 Dear fellows This topic Discussion कर N ہمارے پاس جو 3 4 چیزیں آئیں وہ یہ چیزیں آئیں کہ Attempt To Commit Offense Under Pakistan Penal Code Under Section 511 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ attempt کرتا ہے To Commit An Offense اور وہ Attempt To Commit Offense کی سزا independent کوئی section 3 section جو ہے پاکستان Penal Court کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ invoke ہو رہا اور یہ special and local last پر نہیں لگے گا اور یہ صرف life imprisonment اور imprisonment کے offenses میں لگے گا یہ death کے offenses میں نہیں لگے گا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ preparation اور attempt کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ are basically arrangements of the measures and means which are necessary for the commission of offense and attempt ہم نے دیکھا this is overt practical physical actual act towards the commission of an offense but due to certain reasons outside interruption the offender is prevented from the commission of offense اور اس کے offense کو complete نہیں کرنے دیا جاتا اس کے ساتھ ہم نے دیکھا پاکستان penal court کے اندر صرف دو offenses ہیں جہاں پر preparation of the commission of offense is even an offense otherwise preparation of an offense پاکستان penal court کے تحت وہ offense نہیں ہے اور وہ دو offenses صرف اور ایک سیکشن 122 ہے جہاں پر attempt کی جاتی ہے ویج وار against پاکستان اور دوسرا 399 جہاں پر پیاری کی جاتی ہے فار the commission of equity dear fellows اس طرح آج کے اس lecture میں ہم نے 511 کو دیکھنے کی کوشش کی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آیا ہو تو ہمارے باب العلم youtube youtube channel کو subscribe ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ